اسلام علیکم آج کی ریسیپی ہے سیخ کباب اور آج میں آپ کے ساتھ چکن سیخ کباب کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہماری ایک بہت ترڈیشنل سی اور روایتی سی ڈیش ہے جو کہ ہر دعوت میں ہونی بھی لازمی ہوتی ہے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو بابی کیو کے بغیر کیسے بنا سکتے ہیں سلاکھوں کے بغیر آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کو میں آپ کو پین میں بنانا سکھاؤں گی اور اس کو بنانے کے لیے ہم شاشرک سٹیکس یا پھر آم جو ہم لکڑی کا ہمارا پکانے والا چمچ ہوتا ہے اس کی پچھلی سائٹ سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اور ساتھ ہی ہم اس کو کوئلے کا دم بھی دیں گے جس کی وجہ سے اس کا تیس بلکل ویسا آئے گا جیسے ہم بابی کیو میں بناتے ہیں تو اس طرح سے اس کا تیس آتا ہے بہت سمپل سی اور تھوڑی سی اس کی اجزاء ہے بہت زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے بونلیس چکن سے آپ چاہیں تو آپ چکن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ویسے ہی بعد میں چوپر میں ڈالنا ہے تو میں بونلیس چکن ہی استعمال کر رہی ہوں یہ بعد میں چوپر میں جا کے چوپ ہو جائے گا اور بلکل جیسے کیمہ کی تیکسٹر آتا ہے ویسے اس کا ہو جاتا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں باریک کٹی ہوئی پیاز ایک ادد اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کتنا باریک کٹا ہوا ہے آپ اگر چاہیں تو آپ اس میں تلی ہوئی پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہرہ دھنیا دو کھانے کے چمچ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ تاکہ جو چکن کی ایک سمیل ہے وہ اس میں سے نہ آئے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں ان کو میں نے باریک کٹا ہوا ہے یہ دو عدد ہیں آپ اگر زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ دو سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب باریک ہے اس کی سیزننگ کی اس میں سب سے پہلے اس میں جائے گا کٹا ہوا سابت دھنیا ایک چاہ کا چمچ کٹا ہوا زیرہ یہ بھی اس میں جائے گا ایک چاہ کا چمچ آپ سلبر ٹے پہ ان دونوں چیزوں کو کوٹ لیجئے اور کٹی ہوئی لال مرچ اس میں جائے گی ایک چاہ کا چمچ اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں یا سپائسی نہیں پسند کرتے تو مرچوں کی مقدار کو اکم زیادہ کر سکتے ہیں نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں حسب زائقہ ساتھ ہی اس میں جائے گی کسوری میتھی یا سوکھی میتھی ایک چاہ کا چمچ اور میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ پسا ہوا ایک چاہ کا چمچ سیزننگ اس میں تمام جا چکی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی بریڈ کا ایک سلائس آپ چاہیں تو آپ دو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم اس میں بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر ڈالیں گے اس کی وجہ سے کباب بہت اچھے چپک جائیں گے آپ اس میں جھڑ جائیں گے تمام چیزیں اس میں جا چکی ہیں اب میں اس کو ایک چاپر میں ڈال کے چاپ کر لوں گی تمام چیزیں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی اس طرح سے یہ دیکھئے کچھ اس طرح کا امیزہ میرے پاس آ چکا ہے چاپ کرنے کے بعد اب میں اس پہ ایک الومینیوم فائل کا پیس رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو روٹی کا ٹکرا رکھ لیں یا پھر بٹر پیپر رکھ لیں اور میں نے کوئلے کو گرم کیا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر رکھتیا ہے اس کے اوپر اب میں ایک چاہ کا چمچ ویجریبل آئل ڈال کر اس کو فوراں سے ڈھک دوں گی تاکہ اس کا جو سموک نکلے وہ اندر ہی رہے اور اس مسالے میں جزب ہو جائے یہ ٹرک بہت زبردست ہے اس کی وجہ سے بلکل جیسے ہم بابی کیو کر کے سیخ کباب کھاتے ہیں ویسا ٹیسٹ اس کا آتا ہے دس منٹر تک اس کو ڈھک دیا تھا میں نے تاکہ سموک اچھی طرح اندر جزب ہو جائے اب میں نے ڈھکن اٹھا لیا ہے آپ ایلومینیوم فوائل کو اور کوئلے کو ڈسکارڈ کر دیجئے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کے کباب کیس طریقے سے بنائیں یہاں پہ میں نے شاشرک سٹکس لی ہے یا پھر اس طرح کا گول ہینڈل والا چمچ لیا ہے پکانے والا سمپل لکڑی کا دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں میں دونوں سے آپ کو کباب بنانا بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ ہاتھوں کو گریس کر لیجئے اوائل کی مدد سے اور پھر اس طریقے سے شاشرک سٹک کے اوپر آپ یہ مسالہ لگانا شروع کریں یہ دیکھئے یہ بہت آسانی سے اس کے اوپر چپک جاتا ہے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے جب کباب کی شیپ آ جائے تو اس طریقے سے آپ دو انگلیوں کی مدد سے ٹپیکل جیسے سیخ کباب کی شیپ ہوتی ہے آپ وہ ڈیزائن اس کے اوپر بنا لیں بلکل اس طریقے سے اور پھر ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو اتاریں اور دیکھیں یہ کتنی آسانی سے اتر گیا ہے سٹک کے اوپر سے اگر آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہو اتارنے میں تو آپ چمچ کو یا شاشرک سٹک کو پہلے آئل سے گریز کر لیجئے اس کی وجہ سے بھی بہت آسانی سے اتر آئے گا اب میں آپ کو ایک بنانا دکھا رہی ہوں کہ چمچ کی مدد سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں میں پرسنلی پرفر کرتی ہوں اس طرح کے چمچ سے بنانے کو اس طرح سے میں نے بنا لیا ہے اور اس کا ڈیزائن بھی اوپر میں نے ہاتھوں کے مدد سے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ اتر جاتا ہے سیم اسی طریقے سے میں تمام سیخ کباب تیار کر لوں گی یہ دیکھیں سیخ کباب تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ اس ٹیج پر آپ ان کو آسانی سے فریز کر سکتے ہیں پھر جب آپ کو ضرورت ہو آپ فٹا فٹ نکال لیے ان کو ڈی فروسٹ کیجئے اور فرائے کر لیں آپ اس کو پلاسٹک شیٹ پچھائیے اوپر ایک تہر رکھیں کبابوں کی اس کے اوپر ایک اور پلاسٹک شیٹ پچھائیے اور اوپر رکھیں اور پھر آپ ان کو فریز کر دیجئے اور جب یہ فریز ہو جائیں تو ان کو نکال کر الگ کریں اور ایک پلاسٹک کے بیٹ میں ڈال کر آپ ان کو فریز کر لیجئے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ان کو فرائے کیسے کرنا ہے میں نے یہاں پر ایک گرل پین استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سمپل پین استعمال کر لیجئے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ آئل بہت کم ہم استعمال کریں گے بہت زیادہ آئل اس میں ڈالنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں ایک ایک کر کے یہ کباب رکھتی جاؤں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ ان کو اسیمبل کرتے جائیے پین میں اور ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے کیونکہ چکن کچھا ہے اگر آپ زیادہ تیز آنچ رکھیں گے تو یہ اوپر سے اس کا کلر آ جائے گا لیکن یہ اندر سے کچھا رہے گا اور ہم نے اس کو ہر سائٹ سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے جب ایک سائٹ سے یہ ہو جائے تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں بار بار آپ نے ان کو نہیں پلٹنا اس کے جوسٹ زائے ہو جاتے ہیں اور چکن جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتا ہے اگر آپ بار بار اس کو پلٹتے رہیں گے صرف جب دو منٹ یہ ایک سائٹ سے پک جائے پھر آپ اس کی سائٹ چینج کریں یہ دیکھئے زبردستے ہمارے چھکن کے سیخ کباب تیار ہو چکی ہیں بہت کم انگریڈینس کے ساتھ میں نے آپ کو بنانے سے کھائے ہیں اور یقین کیجئے ان کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے جو ہم نے کوئلے کا سموک دیا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا فلیور بہت انہینس ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور نئے ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی